بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللہ تین اصطفہ اما بعد محترم ناظرین دروس فق المعملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس سلسلے کا ہمارے پاس ہم نے جو دس موضوعات اس میں مقرر کیے تھے ان دس موضوعات میں سے ہمارا دوسرا موضوع چل رہا ہے یعنی ربا اور سود کے مباحث تو آج کی نشست میں بھی ہم سود کے مباحث سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے یہ آخری آخری باتیں ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اپنا اگلا موضوع شروع کریں گے سود اور ربا سے متعلق جو تفصیلات تھی ان کو ہم نے آٹھ نکات میں تقسیم کیا تھا اور چھ نکات ہم نے گزشتہ نشستوں میں مکمل کر لیے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم نکتہ نمبر سات یعنی کہ تقابض کی بحث اور نکتہ نمبر آٹھ یعنی چل اہم ضوابط ان دو نکتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں جہاں تک نکتہ نمبر ساتھ ہیں یعنی کہ تقابض کی بحث پہلے اس کا آپ اسے منظر سمجھنا ضروری ہے کہ تقابض کا مطلب ہوتا ہے دونوں جانب کی چیزوں پر قبضہ کرنا یعنی جن دو چیزوں کا ایکسچینج ہو رہا ہے جن دو چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے دونوں پر اسی جگہ جہاں پر عقد اور معاملہ ہو رہا ہے اسی مقام پر ہی دونوں چیزوں پر قبضہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں تقابض تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ تفصیلات میں ہم نے یہ تو پڑھ لیا تھا کہ جن دو چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اموال ربویہ کا اگر ان دونوں چیزوں کی جنس ایک ہیں تو وہاں پر ادار رکھنا بھی حرام ہے یعنی دونوں جانب قبضہ ضروری ہے اور دونوں جانب میں برابری بھی ضروری ہے یعنی کمی بیشی جائز نہیں ہے اسی طرح پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر دونوں جانب کی چیزوں کی جنس الگ الگ ہے لیکن ہے دونوں اموال ربویہ تو وہاں پر پھر جو ہے وہ قدر یعنی کہ جنس و قدر میں سے کوئی ایک پوائنٹ موجود ہو تو پھر وہاں پر دونوں جانب کی چیزوں میں کمی بیشی کی تو اجازت ہے یعنی جنس الگ الگ ہے لیکن دونوں کی قدر ایک ہے جیسے چاول و گندم وغیرہ تو وہاں کمی بیشی کی اجازت تو تھی لیکن ادھار رکھنا جائز نہیں ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اموال ربویہ کے تبادلہ کے وقت دونوں جانب کی چیزوں پر قبضہ کرنا فیل فور ضروری ہوتا ہے یا نہیں یعنی تمام اموال ربویہ میں یہی حکم ہے کہ جب ان کا آپس میں تبادلہ ہوگا تو فوری طور پر ہاتھ در ہاتھ ضروری ہے اور کسی کو مؤخر کرنا یا ادھار رکھنا جائز نہیں ہے اس سلسلے میں فقہائے حنفیہ کے ہاں اموال ربویہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی قسم آپ یوں کہہ سکتے ہیں سونا اور چاندی کی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں طرف سونا ہو ٹھیک ہے ایک طرف بھی سونا دوسری طرف بھی سونا یا دونوں طرف چاندی ہے ایک طرف بھی چاندی دوسری طرف بھی چاندی تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف سونا اور دوسری طرف چاندی ہے تو ان تینوں صورتوں کا جو ہے ادھار وغیرہ کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ ادھار رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ مجدس عقد کے اندر دونوں چیزوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے اگر دونوں جانب ایک ہی چیز ہے سونا کا سونا کے ساتھ یا چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ تو وہاں تو کمی بیشی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام ہے دونوں جانب قبضہ ضروری ہے اور اگر دونوں جانب کی چیزوں کی جنس الگ ہے یعنی کہ وہ جو تیسری صورت تھی کہ ایک جانب سونا اور دوسری طرف چاندی ہے تو وہاں کمی بیشی کی تو اجازت ہے کہ ایک طولہ سونا ہے دوسری طرف پچاس طولہ چاندی اس کی اجازت ہے لیکن ادھار پھر بھی حرام ہے دونوں جانب قبضہ فوری طور پر قبضہ کرنا ضروری ہے تو اموال ربویہ میں سے جو پہلی قسم ہے سونہ چاندی کا اس کا یہ حکم ہے دوسری قسم آپ کیوں کہہ سکتے ہیں سونہ چاندی کے علاوہ دیگر اموال ربویہ گندم ہے نمک ہے چاول ہے وغیرہ وغیرہ جہاں پر بھی ربا کی علت پائی جا رہی ہے ربا کا ذابطہ پائے جا رہا ہے اور وہ اموال ربویہ میں سے ہیں سونہ چاندی کے علاوہ ہے تو وہاں پر بنیادی طور پر اصول یہ ہے کہ اگر دونوں جانب کی چیزوں کی جنس ایک ہو اور دونوں کا آلے پیمائش بھی ایک ہو یعنی کہ دونوں جانب کی چیزوں کی جنس بھی ایک ہے اور دونوں جانب قدر یعنی آلے پیمائش بھی موجود ہے ایک صورت اسی طرح یا دونوں جانب کی صرف جنس ایک ہے اگرچہ قدر وغیرہ موجود نہیں ہے یا صرف قدر آلے پیمائش ایک ہے اور جنس الگ الگ ہے مثلا چاول وغندم کا تبادلہ ہے ٹھیک ہے تو ان سب صورتوں کے اندر ایک حکم ہے وہ حکم یہ ہے کہ بھئی ادار رکھنا جائز نہیں ہے ادار رکھنا اور کسی چیز کو یعنی کہ کسی ایک جانب کی چیز کی وصولی کے لیے مستقبل کا کوئی تاریخ تحر کرنا جائز نہیں ہے اور اگر دونوں جانب کی چیزوں کی جنس ایک ہے تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ کمی بیشی بھی حرام اب یہاں سے آپ کو ذہن میں یہ آئے گا کہ سونا چاندی اور دیگر اموالی ربویوں میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہوا کہ دیگر اموالی ربویوں میں بھی یہ حکم ہے کہ دونوں جانب کی چیزوں کی جنس ایک ہو تو وہاں پر کمی بیشی بھی حرام اور ادار بھی حرام اور اگر جنس ایک ہے لیکن قدر الگ الگ ہے یا قدر ایک ہے لیکن جنس الگ الگ ہے وغیرہ کوئی ایک بات پائی جا رہی ہے تو وہاں پر کمی بیشی تو جائز ہے لیکن ادار پھر بھی ممنع ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ سونا چاندی والی صورت کے اندر باقاعدہ دونوں جانب کی چیزوں کو ہاتھ میں لے کر پوزیسن اور قبضہ ضروری ہے لیکن دیگر اموالی ربویہ جہاں پر قبضہ ہو ضروری ہو وہاں پر باقاعدہ ہاتھ میں لے کر قبضہ ضروری نہیں ہے بلکہ چیز کو اگر متعین کر کے سائیڈ پر رکھ دیا تو بھی کافی ہے اگر چیز کو باقاعدہ متعین کر کے سائیڈ پر رکھ دیا تو بھی کافی ہے مثلا ایک طرف چاول ہے میں آپ کو چاول دے رہا ہوں دس کلو اور آپ مجھے پندر کلو گندم دے رہے ہیں تو جنس چونکہ الگ الگ ہے تو لہٰذا کمی بیشی تو جائز ہے اچھا ادار ناجائز ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی ایک جانب کی چیز کے لیے مستقبل کی کوئی تاریخ دے کریں کہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو چاول جو ہے ایک مہینہ بعد دے دوں گا یا آپ مجھے کہے کہ میں آپ کو گندم ایک مہینہ بعد دے دوں گا کی چیزوں پر پھر فور قبضہ کیا جائے تو دیگر اموالی ربویہ میں یہ ضروری نہیں ہے تو ایک طرف اگر چاول ہو دوسطرف گندم ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں لیا جائے اگر میں اور آپ مجلس میں بیٹے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کے لیے باقاعدہ متعین کر دیا کہ یہ والے چاول دس کلو ہے یہ آپ کے ہیں اور آپ نے مجھے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ والے گندم آ آپ کے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ چاول ہے آپ کسی بھی عقد لے جائیں اور میں اپنے گندم جو ہے میری گندم ہے پندر کلو وہ میں کچھ دیر میں آ کر لے لوں گا اب ہم نے وصولی کے لئے مستقبل کے کوئی تاریخ نہیں پکس کی تو اس کو ہم معجل یا ادھار نہیں کہیں گے اور اگرچہ تقابض نہیں ہوا قبضہ نہیں ہوا فیل آقد لیکن جو متعین کر دی نا چیز ایک طرف چاول بھی متعین دوسر طرف گندم بھی متعین اور مستقبل کے کوئی تاریخ تے نہیں کی تو بس یہ تعین بھی قبضے کے حکم میں ہے تو لہٰذا یہ بنیادی طور پر یہ فرق ہے بہرحال یہ اس پوائنٹ نمبر سات کا خلاصت ہے اس کے بعد جو آخری نقطہ ہے چند اہم زوابط ہیں یہ کچھ ایسے زوابطیں مختلف کتابوں سے یہ لیے گئے ہیں اور فقہی زوابط باقاعدہ اس پر الگ سے مستقل کتابیں بھی علماء نے لکھی ہے زوابط ربا کے نام سے جس میں ربا کے زوابط اصول و قوائد جو ہے جمع کیے گئے ہیں تو بطور نمونہ کچھ قوائد اور زوابط آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں ان کو ذہن میں رکھے تو انسان کو بہت سارے مباحث یاد رہتے ہیں پہلا زابطہ ہے کہ یعنی یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ سود وہ حرام ہے جو زیادہ ہو اور دو گناہ یا تیتین گناہ ہو نہیں سود سود ہے خواہ وہ ایک روپے کا ہو یا ایک لاکھ روپے کا وہ حرام ہے قلیل ہو یا کثیر دوسرا زابطہ ہی ہے کہ یعنی اموال ربویہ دو قسم کے ہیں ایک منسوس یعنی جس پر باقاعدہ نص موجود ہے وہ جو چیز چیزیں دینا سونا چاندی نمک گندم جو رئیس طرح کجور اور نمک تو وہ جو چیز چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں اموال ربویہ منسوسا اور اموال ربویہ مقیسا کا مطلب ہوتا ہے جن کو قیاس اور اجتحاد کے ذریعے اموال ربویہ میں شامل کیا گیا ہوں یعنی جہاں پر ربا کی علت اور ذاتہ پایا جائے گا جسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا تو ان کو کہیں گے اموال غیر ممسوسی یا اموال مقیسا تیسرز آتا ہے جو کاغذی کرنسی ہے یہ بھی اموال ربویہ میں سے ہے اب اس پر تو ہم نے بے صرف کے نا تفصیل سے پڑھا تھا کچھ علماء نے اس کو سونہ چاندی کے حکم میں شامل کیا ہے کاغذی کرنسی کو کچھ علماء نے فلوس کے حکم میں شامل کیا ہے بہرحال وہاں ہم نے یہ بھی تفصیل ذکر کی تھی کہ بھئی نقوط ورقیہ پر پھر بھی سوت کے احکام جاری ہو سکتے ہیں اگر دونوں طرف ایک ہی جنس کی کرنسی ہے تو کمی بیشی بھی حرام اور ادار بھی حرام اور اگر الگ الگ ملکوں کی کرنسی ہے تو چونکہ جنس بدل گئی تو ہاں کمی بیشی جائز ہے البت اور ادار بھی جائز ہے کیونکہ جنس وہاں نہیں ہے اور قدر تو ویسے بھی حنفی ہے کہ ہاں نہیں ہے اس میں یہ عادلی چیزیں ہیں تو اس لئے وہاں پر ادار کسی ایک جانب رکھنا اور کمی بیشی بھی جائز ہے بہرحال تو یہ بنیادی طور پر اس کی مزید تفصیل ہم نے وہاں پڑھ دی چھوتا ذاتہ ہے یہ گزشت نشطوں میں ہم نے اس ذاتے کا تذکرہ کیا تھا کہ جب دو جنس چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہو تو وہاں پر یقینی طور پر برابری ضروری ہونا ضروری ہے یعنی یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ دونوں جانب برابری ہے اگر دونوں جانب تماثل اور برابری کا علم نہ ہو تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ کو کمی بیشی کا علم ہے اور کمی بیشی سود ہے لہذا یہ نہ جائے گی تو لہذا باقاعدہ یقینی طور پر یہ علم ضروری ہے اگر دونوں جانب چیزوں کی جنس ایک ہو تو باقاعدہ یقینی طور پر یہ بات کنفرم کرانا ضروری ہے کہ بھائی دونوں جانب کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے برابر پانچوہ ذاتہ ہے یہ تو سمپل سا قائدہ ہے کہ اموال و ربویہ جب انت کا تبادلہ جب بے ہم جنس اشیاء کے ساتھ جائز نہیں ہے مگر برابر سے برابر یعنی اگر دونوں طرف جنس برابر ہے تو پھر کمی بیشی جائز نہیں ہے اسی طرح چھتا ذاتہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ اشارہ پیچھے کیا تھا کہ ربا کا تعلق جو ہے وہ معاوزات مالیہ اور لین دین کے معاملات کے ساتھ ہے عام جو گفت وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی انسان کو فری اور بلا معاوز و چیز ملتی ہے لیکن وہ تو لین دین کے معاملات نہیں ہیں تو اس لئے وہاں یہ جاری نہیں ہوگا ربا بلکہ ربا صرف معاوزات مالیہ میں جاری ہو سکتا ہے یہ ایک ذاتہ ہے کہ کہ ہر وہ قرض جو نفک ہیں چلائے وہ بھی ربا ہے یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس قرض کی بنیاد پر آپ کو کسی بھی قسم کا نفک مل رہا ہو تو وہ حرام ہوگا خواہ اس قرض پر اضافی قرض وصول کرے آپ یا اس قرض پر کسی اور کی گھر کی رہائش لے رہے ہیں آپ یا اس قرض کی بنیاد پر آپ اس قرض کی بنیاد پر آپ مخصوص شخص سے کسی اور قسم کا نفک لے رہے ہیں تو اس سارے قسم کے نفع جو ہے یہ سود کے اندر آئے گا اور یہ کل لوگرز جرہ نفع ہوا ربا کے زمرے میں آئے گا مثال کے طور پر آج کل جس طرح ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ بنے ہو جاتے ہیں موبائل کے اندر مایکرو فائنانس بینکنگ جو ہے سسٹم شروع ہو چکا ہے جیس کیش ہے پینار کے اندر ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے تو اس میں ایک شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ایک ہزار روپے رکھے تو آپ کو اتنے فری منٹ اور اتنے جو ہے ایم بیز ملیں گے انٹرنیٹ کے لیے وہ بھی سودھ میں آئے گا کیونکہ آپ ایکاؤنٹ میں جو رقم رکھ رہے ہیں یہ قرض ہے کمپنی کے پاس قرض اس لیے ہے کہ آپ جب تک اس ایکاؤنٹ زر رقم نکلوائیں گے نہیں اپنے بیننس میں نہیں لائیں گے یا ایزی لوڈ وغیرہ نہیں کریں گے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کمپنی کے پاس قرض ہے اور اس پر جو بھی ایم بیز وغیرہ آپ کو ملی جا رہی ہے اور فری منٹ مل رہے ہیں وہ سارا کا سارا قرض پر نفع کے حکم میں ہیں اور وہ سودھ ہے ناجائز اور حرام تو یہ ہمارے ربا کے مباعث الحمدلہ مکمل ہوئے